الحمدللہ رب العالمین السلام علیہ رسول کریم السلام علیکم ناظرین اکرام آج کا تھی میں قرآن اور کارٹوگرافی کارٹوگرافی میپ میکنگ کو کہتے ہیں یہ سائنس کا ایک سبجیکٹ ہے اور ہم فوکس کریں گے ڈیوائن میپ پر یعنی قرآن کی روشنی میں ورل میپ کیسے بن سکتا ہے اور موڈن ورل میپ جو ہے اس سے ہم قرآن کے میپ کو یعنی قرآن کی دیوی ناؤلیج کو کمپیر کر کر دکھائیں گے یہ ہمارے ویڈیو کا تھیم ہے سب سے پہلے انٹوڈکشن اس کے بعد ورل میپ ورل میپ کو کلاسیفائی کیا جاتا ہے ورل میپ اور موڈن میپ میں موڈن میپ ڈسکس کرنے کے بعد ہم اس پر قرآن کے کیا ویوز ہیں وہ بتاتے ہوئے ہماری گفتگو کا اختتام ایک فائنل ورڈ کے ساتھ کریں گے انٹوڈکشن تو کارٹوگرافی بیسک ڈیفینیشن آف کارٹوگرافی کیا ہے دیکھیں لیف پر کارٹوگرافی اور میپ میکنگ is the study and practice of crafting representations of the earth upon a flat surface یعنی earth کے اوپر جو continents اور oceans ہیں ان کو ایک flat surface پر ریپریزنٹ کرنے کا کام کارٹوگرافی کہلاتا ہے یعنی آپ زبان میں میپ میکنگ کو کارٹوگرافی کہتے ہیں اور کارٹوگرافی کرنے والے کو کارٹوگرافر کہا جاتا ہے رائٹ پر جو نقشہ دیکھ رہے ہیں اس میں animation بھی added ہے ایسے سبجک کو animated کارٹوگرافی کہتے ہیں ہم اب شروع کرتے ہیں actual سبجک کو first century after christ میں world map کیسا ہوا کرتا تھا first century یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے آ کر جانے کے بعد والی صدی کی بات ہو رہی ہے اس دور میں t&o maps بنائے جاتے تھے یعنی knowledge بہت مختصر تھی جیوگرافرز کی نقشے کو یعنی زمین جو موجود تھی ان کی knowledge میں اس کو وو t سے represent کرتے تھے یعنی ایک continent ادھر ایک continent ادھر اور ایک continent ادھر اور اس کو وہ گھر دیتے تھے ایک پوشن سے جو کہ او کی شکل میں map میں بتایا جاتا تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدے کے مطابق جو یہ map بنایا کرتے تھے نو علیہ السلام کے ساتھ ان کی کشتی میں ان کے تین بیٹے سوار ہوئے ان کا ایک بیٹا اس کی نسل سے ایشیا آباد ہوا ان کا ایک بیٹا لیفت اس سے یورپ آباد ہوا اور ان کا ایک بیٹا شیم اس سے ایفریکہ آباد ہوا یعنی ساری آبادی تین continents پر ہی limited تھی وقت کے ساتھ old world map تھوڑا improve ہوا یہاں ہم بتا رہے ہیں 6th century after christ کی بار ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی سنچری ہے یہ اس نے world map تھوڑا سا improve ہوا لیکن continents کی knowledge اتنی ہی تھی ایک یورپ ایک ایشیا اور ایفریکہ کو لیبیا کہا جاتا تھا اور ان تینوں continents کو انہوں نے separate کر رکھا تھا water sources سے جیسے یہاں mediterranean سی اور black سی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں بر ریور نائل بتایا گیا اور ان تینوں continents کو انہوں نے گھیڑ دیا ocean سے جو کہ ایک ring کی شکل نے بتایا جاتا تھا سے انہوں نے جو نقشے بنائے تھے وہ آج کے نقشوں سے بہت زیادہ inaccurate ہے یعنی ان کے dimensions accurate نہیں تھے لیکن کچھ حد تک شکل آج کے نقشے سے ملتی جوتی تھی لیکن continents پھر بھی تین ہی تھے اور وقت جیسے گزرتا گیا world map making میں improvement آتا گیا اور یہاں پر ہم بتا رہے ہیں کہ ancient civilizations old world میں کہاں تک بکھرے تھے کتنے continents میں بکھرے تھے آپ دیکھیں 3500 2000 BC سے لے 600 BC تک civilizations اس میں بتائے گئی ہیں ایشیا میں کچھ civilizations ہیں جیسا انڈیا میں انڈر civilizations known ہیں ایفریکا میں فیرون کی civilization تھی ancient Egyptians ان کے kingdom ہیں جو اپنی شہرت تاریخ میں مشہور ہوئیں بس اس خدر ہی مشہور civilizations اپنے تین continents میں ہی سمائی ورل مپ میں پندری وی صدی تک نول صرف تین continents تک ہی محدود تی جوگرافر کی لیکن 16 سنچری میں امریکا ڈسکور ہوا نورٹ امریکا اور ساؤت امریکا ڈسکور تو ہوا لیکن اس وقت کے جوگرافر سمجھتے تھے کہ یہ دونوں بس ایک continent ہے اور اپنے نقشے میں ان دونوں کو بتاتے تو تھے لیکن ایک سنگل continent کی حیثیت سے بتاتے تھے اور اس کو فور پارٹ آف دی ورل کہا جاتا تھا یہاں پر دیکھیں یہ نقشہ ہے 1507 کا یعنی beginning of 16 discover ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ from the late 18th century some geographers started to regard North America and South America as two parts of the world یعنی late 18th century میں کچھ geographers نے South America اور North America کو different continents کی حیثیت سے نقشے میں بتانا شروع کیا تو اس طرح سے total 5 continents نقشے پر بن گئے تک یہاں تک 20th century میں یہ concept change ہوا یہ سمجھا جانے لگا کہ وہ دو different continents ہیں اس طرح سے Europeans نے Australia کو discover 1606 یعنی 17th century کے beginning میں لیکن اس کو part of Asia سمجھتے رہے اس کو ایک الگ continent سمجھا گیا late 18th century میں اور 6th continent کہا جانے لگا اور پھر ایک US کے exploring expedition میں انٹارٹکہ discover ہوا 1820 میں لیکن اس کو نقشے پر نہیں بتا جاتا تھا world war 2 یعنی 1939 اور 45 کے بھی جو world war 2 ہوئی ہے اس کے بعد 1849 کے ایٹلیس میں انٹارٹکہ کو ایک continent کے حیث سے بتا جانے لگا پھر from 1950 یعنی 1950 میں US کے جو جیوگرافر تھے انہوں نے امریکہ کو دو کانٹیننٹس میں بازابتہ بتانا شروع کیا یعنی اکثر جیوگرافر کی ان کو دو کانٹیننٹس کی حیثیت سے نقشے میں بتانا شروع کرے اس طرح سے انٹارٹکہ کو ملا کر سیون کانٹیننٹ موڈل بن گیا سال پہلے سے جیوگرافر سیون کانٹیننٹس اور سیون اوشن کی بات کرنے لگے اور مورڈن ورڈ میپ میں سیون کانٹیننٹس کے ساتھ سیون اوشن بتانے لگے دیکھتے ہیں قرآن ورڈ میپ کے سلسلے میں کیا کہتا ہے تقریبا دیڑ ہزار برس پہلے قرآن نازل ہوا اور قرآن اوشن کی تعداد کے بارے میں کیا کہتا ہے ہم نے ایک تیشلے ویڈیو میں تفصیل بتائی ہے قرآن لخمان کی سیاد کو دیکھیں وَلَوْا اَنَّمَا فِي الْأَرْزِ مِن شَجَرَتِ اِقْلَامُ وَالْبَحْرُ يَمُدُّوهُ مِن بَعْدِ ترجمہ دیکھیں اور اگر یوں ہو کہ زمین میں جتنے درخت ہیں سب کے سب خلم ہو اور سمندر کا تمام پانی سیاہی ہو اور اس کے بعد ساتھ سمندر اور سیاہی ہو جائیں تو خدا کی باتیں یعنی اس کی صفتیں ختم نہ ہوں پیشہ خدا غالب حکمت والا ہے یہاں پریسایت میں ساتھ سمندروں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے یہ کلیر ہے کہ ٹوٹل اوشن آن دی ورلڈ میپ آر سیون آپ دیکھتے ہیں کیا قرآن نمبر آف کانٹیننٹس کے سلسلے میں کچھ اشارہ دیتا ہے اس کے لئے ہم قرآن کی اس پرٹیکلر آیت کو فوکس کریں گے اس چیپٹر سکسٹی فائی ورس نمبر ٹویل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اللہ خلق سبع سماوات و من الارض مصلاحن وہی تو ہے جس نے سات آسمان پیدا کیا اور ایسی ہی زمینیں آیت کے اس پرٹیکلر فیس پر ہم فوکس کریں گے اور اس کو انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کریں گے ارس کے سلسلے میں ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ لفظ ارس قرآن میں کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے پلانٹ ارد کے لئے بھی ادر پلانٹس کے لئے بھی کانٹیننٹس کے لئے بھی لینڈ یا سوائل کے لئے بھی اور سی فلور کے لئے بھی اب ہم مزید تشریح دیکھتے ہیں اس فریز کی اللہ لذی خلق سبع سماوات و من الارضی مثلہن یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تخلیق کیا سات آسمانوں کو اور پھر انہی کے مثل زمین کو اللہ نے تخلیق کیا یہاں پہ مثل سے کیا مراد ہے ہم کو کیا کمپیر کر کے انفارمیشن ایکسٹریک کرنا ہے یہ دیکھیں بات سبع سماوات یہ ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ زمینیں بھی ان کے مثل ہیں تو اللہ تعالیٰ یا تو کاؤنٹ کے حساب سے کہتے ہیں کہ دونوں سی ملر ہے یا سٹرکچر کے حساب سے کہتے ہیں کہ دونوں سی ملر ہے یا کاؤنٹ اور سٹرکچر کے حساب سے دونوں سی ملر ہے ان دو ایسپیکٹس پہ ہم انشاءاللہ فیوچر ویڈیو سے فوکس کریں گے اب فوکس کرتے ہیں کاؤنٹ کے اوپر لفظ آیا ہے یہاں سبع سبع کی دو تفاصل دیے جاتے ہیں سبع کے معنی تو ایک سیون کے ہی ہیں اور سبع کے دوسرے معنی ملٹیپل کے لیے جاتے ہیں اگر ہم سبع کے معنی سیون کے لیے لیے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ سیون کاؤنٹینٹس کی طرف اللہ تعالیٰ اس آیت میں اشارہ کرتے ہیں ایک حدیث بھی دیکھیں سیون ارس کے سلسلے میں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ deported اللہ's messenger صلی اللہ علیہ وسلم as saying one should not take a span of land him where around his neck seven earths on the day of resurrection آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی کی زمین کو خفضہ کر لے یعنی ناجہ اس طریقے سے کسی کی زمین کو لے لے تو ایسا اسے نہیں کرنا چاہیے اگر وہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گردن میں توخ پہنا دے گا سات زمینوں کا سیون ارس کا حساب کتاب کے دین یہاں پر سیون ارس سے مراد یا تو پلانیٹ ارس کی طرح ٹوٹل سیون پلانٹس یا سیون کانٹیننٹس یا زمین کے انر لیئرز بھی سیون ہیں اس سارے انر لیئرز کے ساتھ زمین اس کے گردن کا توق بنا دی جائے گی یہ تشریح علماء نے دی ہے اس حدیث کے سلسلے میں تو اس حدیث ایک معنی یہ بھی نکل رہے ہیں کہ دیرار سیون کانٹیننٹس on earth ان دونوں باتوں کو ان دونوں ایسپیکٹس کو یعنی سیون کانٹیننٹس کا ایسپیکٹ اور سیون اوشنز کا ایسپیکٹ جو ہم نے ابھی قرآن اور حدیث میں دیکھا ہے دونوں کو کمبین کرتے ہیں تو یہ معنی ہوگا یہ قرآن فیورز existence of سیون کانٹیننٹس and سیون اوشن یعنی جو موڈن ماب جیوگراؤفرز نے دیا ہے اس کو اس میں جو تعداد ہے اوشنز and کانٹیننٹس کی اس کو قرآن فیور کرتا ہے یہ فائنل ورڈ سنوریہم آیاتنا فی الافاقی و فی انفسیم حتی یتبینا لہم انہو الحق یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے مقاتب ہے جو قرآن کے حق ہونے کا انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں ہم انخریب ان کو اپنے قدرت کی نشان یا ان کے گرد و نواح میں بھی دکھا دیں گے اور خود ان کی ذات میں بھی اور یہاں تک ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ وہ قرآن حق ہے یعنی جو لوگ قرآن سے کفر کرتے ہیں اس کے حق ہونے سے کفر کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کے نشان یا اپنے گرد و نواح میں دکھائیں گے ان کے اپنے نفس میں بھی دکھائیں گے یہاں پر اللہ تعالیٰ انہیں سمجھا رہے ہیں ان کی موڈن نالیج جو ہے about the continents and about the oceans اس کو اللہ تعالیٰ نے دیر ہزار برس پہلے ہی قرآن میں دے دیا تھا قرآن کے ذریعے وحی کر دیا تھا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن حق ہے اور اللہ کا کلام ہے وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ